ایک مصری عالم کا کہنا تھا کہ مجھے زندگی میں کسی نے لا جواب نہیں کیا سوائے ایک عورت کے جس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جو ایک کپڑے سے ڈھاپا ہوا تھا میں نے اس سے پوچھا تھال میں کیا چیز ہے وہ بولی اگر بتانا ہوتا تو پھر ڈھاپنے کی ضرورت کیا تھی بس اس نے مجھے شرمندہ کر ڈالا یہ ایک دن کا حکیمانہ قول نہیں بلکہ ساری زندگی کی دانائی کی بات ہے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی ہو تو اس کے انکشاف کی کوشش نہ کرو کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے خواہ آپ کو یقین ہو کہ وہ برا ہے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا پس اسی پر اکتفا کرو ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو ہم خود اپنے آپ سے بھی چھپاتے ہیں اللہ تعالی دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرمائے ورنہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اگر ہمیں ایک دوسرے کا پتہ چل جائے کہ تم ایک دوسرے کو دفن کرنا بھی چھوڑ دو جتنے گناہ ہم کرتے ہیں اس سے ہزار گناہ زیادہ کریم رب ان پر پردے فرماتا ہے کوشش کریں کہ کسی کا عیب اگر معلوم بھی ہو تو بھی بات نہ کرے آگے کہیں آپ کی وجہ سے اسے شرمندگی ہوئی تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کہ جب میں اپنے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہوں تو تم نے کیوں پردہ فاش کیا موسیقی موسیقی